بسم اللہ الرحمن الرحیم سلسلہ رہا چاہے وہ انفرادی رہا چاہے وہ اجتماعی رہا جو بھی سلسلہ رہا جتنی توبہ ہوئی جتنی مغفرت کی دعائیں ہوئیں جن بیماروں نے اپنی صحت کے لئے دعا کی جنہوں نے اپنے گھروں میں اپنی زندگیوں میں برکت کی دعا کی جو جو بھی دعا کی گئی رب تعالیٰ اپنے حضور ان دعاوں کو قبول و مقبول فرمائے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس ماہ مبارک کے صدقے میں جو اصل مقصد تھا کہ ہمیں وہ روحانیت مل سک جو یہ ماہ مبارک ہمیں سکھا کے جاتا ہے اور ہم اس ماہ مبارک کے صدقے اپنی مغفرت کروا سکیں تو رب تعالیٰ سے یہی امید ہے کیونکہ رب کی رحمت جو ہے وہ رب کے غزب پر بھی غالب آ جاتی ہے کیونکہ رب کی رحمت جو ہے اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے تو اسی امید کے ساتھ نادم ہو کے ندامت کے ساتھ جس جس نے جو آنسو باہیں ہیں رب کے حضور یہی دعا کریں گے کہ رب تعالیٰ ان آنسو کو قبول کرے اور ان آنسو کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت و بخ بخشش فرمائے جتنے لوگ اس وقت سکرین کے اس طرف دیکھ رہے ہیں آپ بھی ضرور آمین کہیے گا بڑی بہترین خوبصورت ساتھیں اپنے ہمیں نصیب کی اور کچھ محول بھی اسی طرح کا تھا جس طرح کی ہوائیں چل رہی تھیں اور وہ ایک احساس ہو رہا تھا کہ یقینا جو ہے اس رات کو قدر کرنا چاہیے ہمیں اگر ہمیں نصیب ہوئی ہے تو کیونکہ اگلی زندگی اگلے سال آپ کو رمضان ملے نہ ملے آپ کو شب قدر نصیب ہو نہ ہو تو یہ بڑی نصیبوں وال رات تھی اور اب تالہ آپ سب کو مبارک کرے اس رات کے حوالے سے اور بشمار دعائیں ہوئیں وہیں ایک بڑا خوبصورت سلسلہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ جو ہماری اس دنیا سے لوگ چلے جاتے ہیں ان کے جانے کے بعد بھی یہ جو فاتحہ کا ان کے مغفرت کا سلسلہ ہے یہ جاری رہتا ہے خاص طور پر اولاد کیلئے کہا جاتا ہے کہ وہ جو جن کے پیرنٹس چلے گئے ہیں وہ ان کے لئے صدقہ جاری ہیں جب آپ اس دنیا میں کوئی نیک عمل کرتے ہیں یا ان کے لئے فاتحہ کرتے ہیں تو اس کا ثواب جو ہے وہ آپ کے مرہومین تک پہنچتا ہے تو رب تالہ ان کی مغفرت فرمائے جو اس دنیا سے جار چکے ہیں رب تالہ میرے والد صاحب کی بھی مغفرت فرمائے اور ہم جس ادارے میں موجود ہیں نوائے وقت گروپ کی بات کریں اس اخبار کی بات کریں تو ہم اس ادارے کے روح روا مرہوم مجید نظامی صاحب رب تالہ ان کی بھی مغفرت و بخشش فرمائے جتنا انہوں نے یہ بہترین سیٹ اپ اور جس طرح وہ ایک پیور پاکستانی ایک پیور ہارٹڈ پاکست رب تالہ ان کی بھی بخشش و مغفرت فرمائے مرہومین کی مغفرت کا سلسلہ جو ہے اسے بھی جاری رکھے گا اور ضرور فاتحہ کی جائے گا سلام پاکستان میں آج ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم کوشش کریں گے ایک ہماری کوشش کے آپ تک کچھ بہتر بات جو ہے وہ پہنچائی جا سکے ابھی ذکر ہوا تھا گھر کے بڑوں کا والدین کا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بڑے جو ہیں وہ بیماری کی وجہ سے جو ہے یا ایک ایجنگ پروسس اس طرح کی چیز ہے جسے سب نے گزرنا ہے اس کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے بہت اس کو روکا نہیں جا سکتا ایٹ ڈیپینڈز کہ آپ نے لائف کس طرح گزاری ہے آپ کا لائف سٹائل کس طرح کا رہا ہے کہ بیماریاں کتنی جلدی آپ کے اوپر حاوی آ جاتی ہیں یا کچھ ای اولڈ ایج کے ایشوز ہیں انہی میں سے ایک بڑا مین ایشو ہے جو اور بہت سارے پرابلمز کو کریئیٹ کرتا ہے وہ ہے دانتوں کا کمزور ہو جانا گمز ویک ہو جاتے ہیں مسلز ویک ہو جاتے ہیں دانت کمزور ہو جاتے ہیں اگر ڈائیبیٹک ہیں تو وہ اور زیادہ ان کے لئے مشکل ہوتی ہے دانت ٹوٹنے بھی لگ جاتے ہیں اس طرح کا پرابلم ہوتا ہے سو جب دانت نہیں ہوتے تو پروپر آپ چیو نہیں کر پاتے جب آپ چبا نہیں پاتے کھا نہیں پاتے تو باڈی جو ہے وہ آپ کی ویک ہونا شروع جاتی ہے سو اس ایج میں کیا کیا حل ممکن ہیں اگر آپ کے دانت کمزور ہو گئے گر گئے ہیں یا آپ اولڈ ایج میں جو دار ڈینٹل ایشوز ہیں وہ کیا کیا ہوتے ہیں اور ان میں آپ ان کو کس طرح سے ڈیل کر سکتے ہیں یہ آج ہم جانیں گے اور اس پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موڑود ہیں ڈینٹلس ہیں ڈاکٹر جواد السلام علیکم ڈاکٹر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں نے تھوڑا زیادہ وقت لے لیا کیونکہ مجھے لگتا آج بات کرنا بڑا امپورٹنٹ تھا آپ نے دیکھنے والوں سے آپ کو بھی یہ ممکنہ شب قدر ستائیس بھی ابھی رب انشاءاللہ تعالی انتیسویں شب بھی ہمیں نصیب کرے گا آپ کو بہت مبارک ہوں آپ کو بہت مبارک ہوں سوڑاکٹر آپ ویسے کل بڑا سلسلہ رہا تھا کہ گھر کے سارے مرد ماشاءاللہ سے مساجد میں جا کر جو ہے وہ احتمام ہوا تھا تو آپ کیا بھی اسی طرح سلسلہ رہا تھا بلکل آپ کو پتا ہے کہ ستائیسویں شب گزری ہے اور اتنی امپورٹنٹ ہے اور موسم بھی آپ نے دیکھا کہ کتنا کوئی گوار تھا یہ تو اب اللہ کوئی پتا ہے کہ یہ شب قدر تھی لیکن آپ دیکھیں پچھلے تین چار دن سے ہم یہ دیکھ رہے تھے ایسے ہی کہتے ہیں کہ یہ بڑے لوگ ہی ہوتے ہیں جن کو نظر آتے ہیں لیکن ہم ان چیزوں سے خوش ہو جاتے ہیں اتنا حبس تھا اتنی گرمی تھی لیکن کل ایسی ہوا چل رہی تھی کہ آپ کو لگ رہا تھا کہ کچھ کچھ الگ سی جو ہے نا وہ ہوا میں بلکل وہ محسوس ہو رہا تھا کہ ایک کچھ الگ ہے کچھ ڈیفرنٹ لگ رہا تھا ہوا بلکل الگ تھی اور موسم بہت خوش گوار تھا خوش گوار تھا اور بہت اچھا ٹھنڈ سی محسوس ہو رہی تھی وہ ایک روحانیت کی جو کیفیت ہے الحمدللہ لیکن یہ دیکھیں یہ سب کچھ رمضان کے صدقے ہی ہے بس رمضان چلا جائے گا اس کے بعد وہ ہی ہمارے عام سے دن مغرب ہوگی کوئی کہاں ہے کوئی کہاں ہے اب تو یہ ہوتا ہے مغرب ہوتی ہے تو سب لوگ کہتے ہیں بس ہم گھر پہنچ جائیں یا کہیں جمع ہو جائیں تو جو کہہ رمضان مہینوں میں ایسا نہیں ہوتا بس یہ رمضان کی برکتیں ہی ہیں انشاءاللہ رب اللہ اگلے سال بھی ہمیں یہ نصیب کریں صحت کے ساتھ نصیب کریں تاکہ ہم اس کا حق نبھا سکیں دوکس اب یہ جو صحت کا معاملہ ہے نا چاہے وہ ہمارے دانتوں کے حوالے سے ہو یا ڈیفرنٹ آرگنز کے حوالے سے ہو جب تک یہ ہوتی ہمیں احساس نہیں ہوتا ایون دانتوں کی بھی قدر نہیں ہوتی جب یہ ٹوپنے لگتے ہیں یا آپ آرٹیفیشل کوئی چیز لگاتے ہیں جو نیار جو نیچرل تھی نا وہ بڑی اچھی بہترین تھا بلکل صحیح بولا آپ نے کہ دانت ہمارے لیے ایک اللہ نے ہمیں نعمتیں عطاق کی ہیں اور ہم نعمت کی قدر اس وقت کرتے ہیں جب وہ ہم سے چھن جاتے ہیں تو اب یہ ایک ایمپورٹنٹ چیز ہے آپ نے بہت ایمپورٹنٹ ایشو ہائلائٹ کیا ہے خاص طور پر اولڈ ایج میں اولڈ ایج میں بون جو ہے ویک ہوتی ہے جیسے جیسے ایجنگ پروسس آگے جاتا ہے بون کمزور ہوتی جاتی ہے جب بون کمزور ہوگی تو دانت وہ کی پکڑا ہے تو دانت وہ نکل جائے گا۔ جب دان نکل جاتا ہے تو جو بندہ ہے وہ صحیح کھا نہیں سکتا جب وہ نہیں صحیح کھا سکے گا تو نیوتریشن صحیح نہیں ہوگی تو وہ کمزوری ہوگی تو اندھائے ہیں وہ بلکل ویک ہو جاتے ہیں اور ان کی طرف ز媽 Network طرح دیانت ایچرل اور آرٹیفیشل میں فرق تو ضرور ہوگی دا جب داوڑ بلکل ویک ہو جاتے ہیں میں آکے کمزور ہوکے ٹوٹنا یہ تو نیشنل پروسس ہے یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے دیکھیں ہم نے ایسے مریض بھی دیکھے ہیں جو سیونٹی پلس میں ہیں لیکن ان کے دان بلکل ٹھیک تھے ایک دان بھی خراب نہیں تھا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اپنے ایک تو جینیٹکس پہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی اباؤ اجداد جو تھے ان کے دان کس طرح تھے اس کے بعد آپ نے کتنی کیر کی آپ نے یہ صفائی کروائی دانتوں کی پروپر ٹائم سے اور خود صفائی کی ڈائٹ آپ کی کیسی تھی ڈائٹ پہ بہت یہ فرق پڑتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں میٹر کرتے ہیں بہت دیکھیں کہ آپ سے آپ ایک جینیٹ پہلے کی بھی بات کر لیں تو آپ کے لئے اگر آپ اپنے گرانڈ پیرنٹس کو دیکھیں تو ان کے بڑے اچھے اور اچھا بیلنس ٹیپ بھی ہوتے تھے اب تو اتنا آگے سے بات دان تکلے مختلف طرح کے مسائل ہیں وہ ایک الگ اشیو ہے اور بہت بہت بڑا ٹاپک ہے اس کو بھی ڈسکس کرنے کے لئے لیکن ڈاکٹس آپ وہ بہت مطلب مطلب ایج تک سیونٹی ایٹیز اس کا آپ ذکر کریں تب تک ان کے دانت بلکل ٹھیک ہوتے تھے ایوین فروٹ بائٹ کرنا باقی ساری چیزیں دے ریمیمبر ہے کہ ہم اکھروڑ بھی دانت سے توڑ لیا کرتے تھے لیکن آج آپ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ اس طرح کی کوئی چیز دیکھیں اس کا ریزن یہ ہے کہ ہماری ڈائیٹ بہت زیادہ ریفائن ہو گئی ہے آپ نے دیکھا ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں ہم سوف ڈائیٹ پہ آگئے ہیں پرانے لوگ وہ گوش صحیح پروپر گوش اس طرح کھاتے تھے نورملی وہ ایسی دانتوں سے چبا جاتے تھے ہمارے جو نئی جنریشن آ رہی ہے آپ نے دیکھا ہے کہ وہ سوف ڈائیٹ کی طرف اور یہ آرٹیفیشل ڈائیٹ کی طرف آ رہی ہے تو اس سے دانتوں پر بہت ہی مل رہی ہے دانت میں اتنے وہ لوز ہو جاتے ہیں کہ وہ کوئی بیڈ برداشت نہیں کر سکتے صحیح اچھا اور آپ ایک اور بھی بڑی خاص چیز ہے روک شاہب اس پر ابھی آپ کو تفصیلیں بتائیں گے کیونکہ میں تو ماریکل سٹوڈنٹ نہیں ہوں بات کیونکہ آپ لوگوں تک نالجھ پہنچانے کے لئے مجھے بھی چیزیں دیکھنی پڑتی ہے کہ جب آپ چوئنگ کرتے ہیں تو آپ کی ڈائیڈیشن کا پروسس بھی سٹارٹ ہوتا ہے یہ میسیج تھرو کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہے یہ پورا ایک نیٹ ورک ہے ایک سلسلہ ہے لوگ شاہب جب آپ چو نہیں کرتے یہاں سے میسیج نہیں جاتا تو وہاں بھی کتنے لوگ ہیں جو چو نہیں کر پاتے یا چو نہیں کر پاتے یا چو نہیں کھانا ان کا ڈائیڈیشن خراب رہتا ہے پیٹ جو ہے ایک مشینری ہے آپ جتنا اس کو ریفائن چیز دیں گے جتنی اس کو اچھی چیز دیں گے وہ اتنا اچھا ڈائیشن کرے گا اس کو اب ہم اگر صحیح سے چبائیں گے نہیں تو وہ مطلب raw form میں جا رہا ہے جتنا زیادہ raw ہوگا وہ پیٹ کو مشکل ہوگی اس کو cut down کرنے میں مشکل ہوگی تو وہ in the end وہ کہتے ہیں ہمارا stomach upset ہو رہا ہے اچھا جو saliva جو ہے وہ بھی جب آپ کے فود میں مکس ہوتا ہے تو وہ بھی ڈائیشن کو اچھا بناتا ہے بلکل یہ saliva تو بہت important factor ہے یہ ڈائیشن کرواتا ہے مطلب ہر چیز کا ایک role ہے اللہ نے جو جو چیز بنائی ہے اس کو ایک function دیا ہے کہ وہ اپنا function کرے اور آپ دیکھیں یہ ساری چیزیں ہمارے دین نے ہمیں چودہ سو سال پہلے ماشاءاللہ بتا دیں کہ اچھے سے چبا کے کھاؤ آرام آرام سے کھاؤ وہ جب چبا رہے ہوتے ہیں اتنی دیر میں وہ سارے messages بھی pass through ہو رہے ہوتے ہیں saliva مکسر ہوتا ہے you know like آج سائنس جب تحقیق کر کے آتی ہے کچھ ہزار کچھ سو لوگوں پر تو ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے بھئی سائنس نے کہہ دیا تو اب ہم آل لیں لیکن ہمیں تو ماشاءاللہ سے یہ ہم نصیب والے ہیں کہ ہمیں یہ ساری چیزیں پہلے ہی بتا دی گئی ہیں but وہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لائف سٹائل میں فالو نہیں کیا جس کے وجہ سے یہ ساری خرابیاں ہیں بلکل لائف سٹائل چینج مطلب ہمیں اب واپس اپنے پر لائف سٹائل پہ آنا پڑے گا ورنہ in the coming generations ہمیں مطلب یہ دانتوں کا بہت ایشو ہوگا کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس بچے بہت آ رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے دانت بلکل ختم ہوتے ہیں ان کے پیرنٹس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اس ایج میں اس طرح ان کو مسئلہ ہے تو یہ ان کی ڈائیٹ ابھی سے صحیح نہیں ہوگی تو اولڈ ایج ان کا کیا حال ہوگا اچھا فو بیاز بھی ہوتے ہیں بچوں میں کیا بڑوں میں بھی بہت فو بیاز ہیں اس ہارٹ سیٹ کا یہ وہ تقریباً جو ہے وہ ایک بڑا حصہ جو ہے پیشنٹ کانے والا آپ کے پاس ایسا ہی ہوتا ہوگا جو فو بیگ ہوتے ہوں گے اصل میں ہمارے انسٹرومنٹس اس طرح کے ہوتے ہیں نا تو وہ انجیکشن وغیرہ اور یہ سب پیشنٹ کو ظاہر سی بات ہے کہ ایک فو بیا تو ہوتا ہے ایک فو بیا ہوتا ہے رائٹ تو اس لئے اس لئے بھی گھبراتے ہیں اس چیز کو اور ورسٹ ہوتا جاتا ہے اچھا کیونکہ اس old age میں treatment کیا کیا ہے وہ تو میں بات کروں گی لیکن میرا main problem یہ ہے کہ اس level تک انسان پہنچ رہی نہیں اس کو پہلے احتیاط کر لینی چاہیے کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ life میں اپنے routine میں آپ ان کو اپنا سکتے ہیں جس سے وجہ سے یہ multiple issues آپ کو dental ہوا کے حوالے سے نہ ہو بچوں کے لئے یا آپ ہر age میں اس چیز کو follow کریں تاکہ اتنے آپ کو problems نہ face کریں دیکھیں سب سے پہلے تو parents ہیں بچوں کی counselling کریں وہ کیا سب سے زیادہ کہ یہ natural diet پہ آئیں artificial diet کو parents کو خود بھی تو آنا پڑے گا parents کو خود پہلے آنا پڑے گا اس کے بعد پھر بچوں کو بول سکتے ہیں یہ candies وغیرہ soft drinks juices اس کو تھوڑا سا avoid کریں تاکہ دان تو کیونکہ دان جو ہے نعمت ہے آپ اس کو صحیح استعمال کریں جو اس کا کام ہے بجائے اس کے کہ آپ artificial چیزیں کھائیں اور اس کو خراب کریں آپ brushing technique ٹھیک کریں ہم لوگ brushing technique parents خود نہیں کرتے تو بچوں کو کیا بولیں گے fresh uses سے بہتر آپ fruits کھائیں fruits کھائیں آپ بالکل fruits کھائیں اس کے بعد natural diet لیں اور brushing technique کے علاوہ آپ اپنی diet کو صحیح کریں modify کریں اور اس کے بعد proper diet لیں ہم لوگ یہ جو بچوں کو candies دیتے ہیں اس کا ایک time ہوتا ہے آپ دن اگر آپ نے دینی بھی ہے candy آپ ایک time set کر لیں پورے دن میں آپ بار بار اگر اس کو بار بار candies دیں گے تو وہ ایک process start کر دیتا ہے جس سے کیڑا لگتا ہے دانت میں جب کیڑا بار بار آپ کریں گے تو وہ کیڑے کو nutrition مل رہی ہے تو وہ اس کو بھی nutrition چاہیے آگے کام کرنے کے لئے جس طرح ہمیں nutrition چاہیے تو یہ چیز avoid کریں اور اس کے بعد آپ نے ڈائیٹ موڈیفیکشن کر لی تو آپ کے لئے بہتر ہوگا اچھا ہمارے ہم کوئی پیچیز کھانے کے بعد mouth wash کا concept نہیں ہے کیونکہ آپ بات کہہ رہے اس کو nutrition چاہیے جو بھی cavity ہوتی ہے یا دانت میں کیڑا لگتا ہے جب وہ food particles دودھ رہ جاتا ہے اسپیشلی بچوں کے موہ میں تو وہ ان کے لئے ایک بڑا ideal situation ہوتی ہے ایسا ہی ہے جب بڑوں میں نہیں ہے تو ہم نے بچوں کو بھی نہیں ڈالی کہ ہر کھانے کے بعد یا کوئی بھی چیز آپ کھائیں ہم کہتے ہیں نہیں بھائی موکہ زائے کا ہی چلا جائے گا ہم نے بہت ساری چیزوں کی وجہ سے اپنے dental problems create کر لیا ہے یہ بھی practice بہتر کر سکتی ہے ہمارے problems کو دیکھیں mouthwash کا استعمال بہت ضروری ہے آپ پانی سے بھی wash کر لیں آپ پانی سے wash کر لیں mouthwash دیکھیں ایک medicated چیز ہے نا جو اس کا process ہے ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو وہ جم جاتا ہے ایک layer بنا دیتا ہے جس کو plaque کہتے ہیں جب وہ صاف نہیں ہوتی کچھ عرصہ گزرتا ہے کچھ دن گزرتے ہیں وہ calculus میں بدل جاتا ہے جو کہ سخت پتھر ہوتا ہے جب وہ سخت پتھر بن جائے گا وہ gum کو جو آپ کا یہ مسورہ ہے اس کو نیچے کرتا جائے گا جب وہ جتنا نیچے جائے گا اتنا زیدہ وہ bone کو کھائے گا جب وہ bone کو کھا لے گا تو دانت automatically نکل جائے گا یہ پورا ایک process ہے تو اس process کو end سے پہنچنے سے پہلے ہی آپ شروع میں ہی ختم کر دیں آپ mouthwash کریں بے شک alternate days پہ کریں اور اس طرح جتنا صفائی رکھیں گے اتنا آپ کو in the end فائدہ ہوگا یہ بہت important ہے یہ سائے چیزیں دانت دو دن میں نہیں خراب ہوتا بہت time دیتا ہے جو آپ نے process بتایا یہ ایک بڑا lindy process ہے کافی time کے بات ہو رہا ہوتا ہے لیکن جب تک ہماری route میں جا کر ہمیں تکلیف نہیں کرتا ہمیں اساس نہیں ہوتا کہ ہمارا دانت خراب ہوتا ہے جب front کے display دانت ہوں تو پھر بھی ہمیں تھوڑی فکر ہو جاتی ہے لیکن یہ جب بچارے molars ہیں ان کو تو ہم بلکل ہی lift ہی نہیں کراتے مولر بہت important یہی تو کھانے کے لئے استعمال ہوتے ہیں ہم لوگ جو سب سے زیادہ توجہ دیتے ہیں ہم front teeth پہ دیتے ہیں جبکہ front teeth کھانے کے کام نہیں آتے جو کھانے کے کام آتے ہیں وہ back teeth آتے ہیں اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں ویسے ہم بس اپنی smile کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو look ہے وہ اچھی ہو تو ہمیں focus کرنا ہے back teeth پہ زیادہ front teeth پہ بھی کریں لیکن back teeth کو زیادہ importance دیں جتنی اس کی importance ہے تو جتنا اس پہ اگر کیڑہ لگنا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ تھوڑا سا بھی black spot آ رہا ہے آپ dentist کو concern کریں شروع کی stage میں جائیں ہمارے پاس جب filling کرتے ہیں بچوں میں ہم اس کو block کر دیتے ہیں وہ block کر دیتے ہیں جگہ ہی تاکہ seal کر دیتے ہیں جو اگر black spot آ رہا ہے بلکل light سا تو ہم بچوں کے دانتوں میں شروع کے دانت ہوتے ہیں یا جو نئے دانت آتے ہیں ان کو ہم seal کر دیتے ہیں تاکہ اس میں کیڑے لگنے کے chances بلکل ختم ہو جائیں لیکن یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے دودھ کے دانت ہیں تو پیرنٹس کے رہے ہوتے ہیں ان کو کیسے ٹوٹ جانے ہیں جب تک سویئر ان کو پین والی کنڈیشن نہیں ہوتی تو ہم اس کو آوائٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ بہت ہی بہت سویئر جو تنے جس طرح بون کانسر اور اس طرح کچھ اور سویئر جو پینز ہیں ان میں دانت کا درد بھی جو ہے وہ شمار کیا جاتا ہے تو اس لئے بچوں کے لئے بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کی امرجنسیز کو ٹوٹ کرنا تو اس لئے رائٹ ٹائم پر جو ہے آپ بچوں کی دانتوں کو دیکھتے رہیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوتا رہے گا کہ کوئی سپورٹ تو ہے وہ اس طرح نہیں آ رہا دودھ کہتے ہیں دودھ بہت ضروری ہے آپ کی پوری باڈی کے لئے بھی دانتوں کے لئے بھی کچھ اور بھی ڈائیٹ میں امپورٹنٹ ہوتا ہے جو آپ کی دانتوں کو سٹرونگ بناتا ہے دیکھیں بہت ساری چیزیں ایک چیز مطلب ہم لوگ جو زیادہ فوکس کرتے ہیں وہ دودھ پر کرتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جو دانتوں کے لئے کچھ گمز کے لئے ہماری ضروری ہیں وائٹیمنز ہی ہو گیا دوسری وائٹیمنز ہوگی مطلب ایک پورا اوور آل ایک پیکج ہوتا ہے یہ اچھا میں نے ایسے بھی لوگ دیکھیں کہ وہ اپنے گمز کو پینک وائٹیمن سی کے انجیکشنز لگوارے ہوتے ہیں کیونکہ ایک تو اس سے تھوڑا آپ کا کلر برائٹننگ بھی آتا ہے اور آپ کی گمز بھی اچھے ہو جاتے ہیں یہ سجیشن آپ لوگ دیتے ہیں نہیں نہیں ہم زیادہ نیچرل کی طرف آتے ہیں ہم آرٹیفیشل کی طرف سیکنڈری اس کو آرٹیفیشل رکھتے ہیں جتنا آپ نیچرل کی طرف آئیں گے اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہے آپ نیچرل چیزیں لیں آپ نارمل ڈائیٹ لیں آپ دودھ کا استعمال کریں جو کہ ایزیلی اویلیبل چیزیں نہ کہ ہم وہ چیز بتائیں کہ جو بندہ جائے ڈھونڈنے کے لئے تو ملے ہی نا آپ وہ چیز بتائیں کہ جو ایزیلی اویلیبل ہو پیشن کو ایکسس ہو اچھا دودھ کی پہ اگر ہم بات کریں تو پھر یہ throughout the life آپ جس بھی ایج میں ہیں آپ کو دودھ کا استعمال بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اور وہ ہم بچپر میں تو چلو پھر بھی پی لیتے ہیں اس کے بعد وہ جو ایک تھوڑی سی سیونگ ہوئی بھی ہوتی ہے وہ جا کے old age میں کہیں کام آ رہی ہوتی ہے but اگر throughout the life آپ اس چیز کو اپنی life کا بنا کے حصہ رکھیں تو i think it helps it helps a lot اچھا جس طرح بچوں میں آپ نے ذکر کیا سوئیٹس ہیں کولا ڈرنگس ہیں یہ سب دانتوں کو خراب کرتی ہیں اسی طرح جو elders ہیں ان کے لئے بھی ہے چائے کافی یہ دانتوں کو نقصان پہنچاتی ہے smoking ہے اس بارے میں بتائیے دیکھیں یہ ساری چیزیں سٹین کرتے ہیں دانتوں کو مطلب سٹین کا مطلب کہ اوپر وہ ایک لیئر بچھا دیتی ہیں جس طرح چائے کافی ہوگئی یا smoking ہوگئی smoking تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ باڈی کے لئے اور دانتوں کے لئے اس حوالے سے دانتوں کو یہ بہت برٹل کر دیتی خراب کر دیتی ہے اس کی لیئر کو اتنا ڈیمیج کر دیتی ہے کہ آپ کو تھنڈا گرم لگے گا جب آپ کو سنسٹیوٹی ہوگی تو ہمارے پاس آتے ہیں scaling کے لئے دانتوں کی جب ہم صفائی کرتے ہیں تو اس میں بھی ان کو بہت پین ہو رہا ہوتا ہے تو وہ جو بھی چیز کھاتے ہیں تھنڈا گرم ان کو وہ شکایت اکثر ہوتی کہ ہمیں تھنڈا گرم محسوس ہو رہا ہے تو یہ اور پھر اگر اس پہ سے آپ یہ smoking تو ایک طرف ہمارے آپ نیام لام لے سکتے ہیں آپ لیں وہ آپ کے دانتوں کو بھی آپ کی زبان کو بھی اور آپ کو اورل کینسر تک جو ہے وہ چیز آپ کو لے جاتی ہے تو ہر ایج میں ہم نے اپنے ڈیفرنٹ یہ اچھا یہ لوگوں کی انٹرٹینمنٹ ہے ان کو شوق ہے یہ ایڈکشن ہے جو ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو خراب کری اور آپ پیسے سے اپنے لئے بیماری خرابی جب ہم لوگ پیشنٹ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں کھا رہے ہیں یا کیوں سگریٹ پی رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں سٹریس ریلیز ہوتا ہے مطلب بلکل ریلیو ہوتا ہے ہم سکون فیل کرتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی مطلب آپ سٹریس کس طرح ریلیو ہو رہا آپ کا دھوئے میں سٹریس جل رہے جا کے مطلب آپ دھوئے نکال کے آپ سٹریس ریلیو کر رہے ہیں یا آپ پان گھٹکہ کھا کے آپ انوارمنٹ کو خراب کر کے آپ لوگوں کیلئے سٹریس کر رہے ہیں جبکہ یہ آپ کو نہیں پتا کہ یہ تھوڑے عرصے میں جب وہ آتے ہیں تو ان کی بائٹ جو ہے وہ منیمم رہ جاتی ہے وہ مو نہیں کھلتا ان کا یہ جو پان چھالیا گھٹکہ لوگ کھاں پان چھالیا گھٹکہ یا سموکنگ ہوگی جب ان کا مو ہی نہیں کھلے گا کیونکہ یہاں ہمارے چن ہیں بلکل اندر کی طرف اندر کی طرف یہ سکن بہت زیادہ سخت ہو جاتی ہے اور یہ کینسر کی علامت ہے مطلب یہ کینسر سے ایک سٹیج پہلے اچھا تو اگر آپ ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر یہ چیز آپ کی ہارڈ ہو دیا اور آپ کا مو نہیں کھل رہا یہ مینس کہ آپ نے اپنے لئے جو ہے نا وہ اپنے لئے خود آپ نے مشکل منع جی ناظرین ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش رامدید کہتے ہیں ڈاکٹر جواد ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈینٹسٹ ہیں اور سب سے امپورٹن چیز اچھا کسی بھی بیماری کے حوالے سے میں نے پروگرام میں بات کی ایڈ ڈا اینڈ بات آکر ختم ہوتی ہے ہمارے لائف سٹائل پر روکس اب ہر چیز ہمارے لائف سٹائل کے اردگردی گھوم رہی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں سے آپ کو کوئی ایسی چیز مل جاتی ہے کہ کہیں ایسا کچھ ہوا تھا اور بڑا کومن جس کا آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا اچھا جس طرح ہم نے بیڈ ہپٹس کا ذکر کیا پان گھٹکا چھا لیا سموکنگ ہے اور مختلف طرح کی چیزیں جو لوگ استعمال کرتے ہیں شیشہ ہے دانتوں کے بڑی کو نقصان پہنچاری ہوتی ہیں اچھا جوکس اب اسی طرح جو آپ نے اورل کیانسر کا ذکر کیا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی دانت ٹوٹ کے ایک پیس رہ جاتا وہ آپ کو مسلسل کر رہا ہوتا یہ بھی میں نے اس طرح کی کیسز سنے کہ اس کی وجہ سے کوئی بیڈ ہابٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کو کینسر ہو گیا اورل کینسر دیکھیں وہ ٹائم لگتا ہے اس میں بلکل وہ بات آپ کہہ رہے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کوئی انجری کی وجہ سے ٹراما کی وجہ سے جب دانت آپ کی چن اندر سے بائٹ کر رہا ہے اندر بائٹ کرتے جا رہا ہے تو اس کو بار بار اس کو بائٹ کرتا جائے گا تو وہ سیلز کی انکنٹرول گروہ ہو جائے گی جو کہ کینسر اس کو کہتے ہیں لیکن وہ بہت ٹائم لیتا ہے اور وہ بہت ریئر ہوتا ہے لیکن لیکن اگر آپ کو لگتا ہے آپ کے موہ میں کوئی زخم ہو رہا ہے کسی بھی ویزن کی وجہ سے یا اکثر ہوتا ہے دانت آپ کا اتنا شارپ ہو جاتا ہے کہ وہ لگ رہا ہوتا ہے اور ہم اس کو آوائٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا جانا ہے کیا جانا ہے بس یہ جانا جو ہے نا یہ ہمیں بڑا مہنگا پڑ رہا ہوتا ہے سو وہ بھی آپ کو جو ہے اللہ نہ کرے کسی پرابلم کی طرف لے جا سکتا ہے تو کسی بھی اس طرح کی چیز کو مو نہ کھلنا سب سے بڑی روک صاحب نے نشانی بتائی ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے موہ کھو نہیں کھل رہا آپ کا پروپر تو آپ کو ڈیفینٹلی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اور یہ پرابلم آپ کو کسی بھی ایج میں ہو سکتا ہے روک صاحب اب میں آؤں گے جس کو ہم نے سٹارٹ میں ڈسکس کیا تھا کہ کچھ لوگوں کو ففٹیز میں ہی ملٹیپل ڈس آرڈرز کا شکار ہیں یا آپ کرونک ڈزیز ہیں ہم ڈائیبیٹیز کی بات کر لیں تو جن کی کنٹرول نہیں ہوتی ان کے دانت گرنا شروع ہو جاتے ہیں ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں کیا کرنا چاہیے ان کو دیکھیں وہی ہر چیز کا ایک کاؤز ہے آپ شروع میں ہی اس کو کنٹرول کریں اب اگر ہو گیا ہے اب اس میں یہ ہے کہ اس کے بہت سارے حل ہیں وہ کیا ہم لوگ دانت کا ریپلیسمنٹ آپ ضرور کروائیں جتنا جلدی آپ دانت کا ریپلیسمنٹ کروائیں گے اتنا جلدی آپ کھا سکیں گے آپ کے لئے خود آسانی ہے اچھا ڈائیبیٹک پیشنٹ کے ساتھ کیا ہے دانت ایسے ٹوٹتے روٹس رہ جاتی ہیں وہ پروپر کیونکہ روٹس ہے تو نہیں وہ دانت ٹوٹا وہ تو گم بھی کو جاتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے جب بونز بھی کو جاتے ہیں تو ظاہر ہے دانت دانت ہے ہی بون کے اندر تو وہ نکل جائے گا وہ ٹوٹ جائے گا اور دانت بھی ایک طرح سے بون کی طرح ہی ہے بہت سخت ہوتا ہے جب یہ چیزیں کمزور ہوتی تو اس میں بہت جو ڈائیبیٹک پیشنٹ ہیں ان کو ہم سکیلنگ بہت انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ آپ سکیلنگ کروائیں آپ اپنے ڈینٹل وزٹس ہر فور ٹو سکس منت بعد کروائیں تو آپ کے لئے آسانی ہے کہ آپ کے اگر موں میں کوئی مسئلہ ہے ہم اس کو اسی وقت اس کنٹرول کر سکیں ٹھیک ہے تو اگر اس طرح آپ کی انکنٹرول ڈائیبیٹیز کی وجہ سے آپ کے دانت ٹوٹ گئے ہیں اگر آدھے ٹوٹ گئے ہیں روٹ رہے گئے ہیں تو پہلے آپ لوگ اس کو ریموف کرتے ہیں اس کے لئے بھی ڈینٹل ٹریٹمنٹ کے لئے بھی ڈائیبیٹیز کا کنٹرول ہونا امپورٹنٹ ہے نا سب سے زیادہ ضروری ہے آپ نے بلکل ٹھیک کہا کہ ڈائیبیٹیز کو پہلے کنٹرول کریں گے پھر ہم ڈینٹل ٹریٹمنٹ کو کچھ کریں گے جی تو ڈائیبیٹیز کو آپ کنٹرول وہ پھر آپ نے جس طرح کہا تھا کہ لائف سٹائل موڈیفیکیشن تو ان دہ اینڈ وہی چیز لائف سٹائل موڈیفیکیشن پہ آ جاتی ہے ہر بوڈی کا مسئلے کا حل لائف سٹائل موڈیفیکیشن اچھا میں یہ ابھی کیونکہ میں نے دیکھا بھی ہے اور اب تو ہر دوسرے گھر میں آپ کو ڈائیبیٹیک پیشنٹ مل رہا ہوتا ہے پرابلم یہ ہے کہ آپ سوچیں کہ ہم کہتے ہیں بوڈی کی سب سے سٹرونگ بونا ہے یا جو دانت کو ہم کہتے ہیں اور ڈائیبیٹیز جب ان کو توڑ دیتی ہے تو ہماری بوڈی کے باقی جو آرگنز ہیں کتنے ڈیلیکیٹ ہیں آنکھیں ہیں ہمارے کدنی ہیں اور ہمارا ڈیفرنٹ ہارٹ ہے اس پہ کتنا جا کے یہ اپنا افیکٹ چھوڑتی ہوگی بلکل ڈائیبیٹیز دیکھیں ڈائیبیٹیز تو کہتے ہیں آپ کو اندر سے ختم کر رہی ہے تو وہ کڈنی آپ کو پانی زیادہ پینا ہے آپ کی کڈنی فیل کرالتی ہے آپ کے آنکھوں کا مسئلہ سب سے زیادہ ڈائیبیٹیز میں آتا ہے اور اندین ہارٹ جو کہ آپ کی پوری بوڈی کو کنٹرول کر رہا ہے اس کا جب وہ کام نہیں کرے گا صحیح تو آپ کی بوڈی تو بلکل ختم ہو جائے ٹھیک ہے تو اگر آپ ڈائیبیٹک پیشنٹ ہیں تو ڈاکٹر ساب نے کہا کہ آپ آفٹر فور اور سکس منت ضرور جائیں کیونکہ پہلے دانت ہلنا شروع ہوتے ہیں اس کے بعد پھر یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے دانت ہلکل کا ہلنا شروع ہوتے ہیں اس کے بعد پھر آہستہ استعمال ہے ہر چیز پروسس سے گزرتی آہستہ ہل رہے ہیں ابھی تو کوئی حل ہے ابھی ٹوٹے نہیں آئے آپ کو فیل ہوا کہ ہاں کچھ ہو رہا ہے اس طرح کا پرابرم تو اس کو سیف کیا جا سکتا ہے بلکل سیف کیا جا سکتا ہے اس میں موبیلیٹی کی گریڈز ہیں کہ کون سا گریڈ میں ہل رہا ہے ون ٹو ٹری کون سے گریڈ میں ہل رہا ہے تو اگر شروع کے گریڈز ہیں تو اس میں ہم سیف کر سکتے ہیں اس کا پروسس سکیلنگ موسلی سکیلنگ سے ہم سیف کرتے ہیں اس کے جب صاف کرتے ہیں دانت کو تو وہ نئی پکڑ آتی ہے اچھا لیکن لوگ کہتے ہیں سکیلنگ سے کمزور ہو جائے یہ ایک میتھ ہے لوگوں کے درمیان کے سکیلنگ سے کمزور کیونکہ پرانے گاؤں کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں اکثر ایون کہ ہمارے شہر کے لوگ بھی کچھ آتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ سکیلنگ سے لیئر اتار جائے لیئر اتار جائے جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے سکیلنگ بہت زیادہ مفید ہے دانتوں کے لئے اور بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے تو مطلب اگر آپ کے دانت ہل رہے ہیں it depends آپ ڈاکٹر دیکھے گا کہ وہ کس لیول پر آ گئے ہیں تو پھر سکیلنگ سے اس کو سیف کیا جاتا ہے اچھا ایسا گریڈ آ گیا کہ سکیلنگ نہیں کی جا سکتے پھر کیا کریں گے آپ کو دیکھیں ایسا گریڈ آ گیا دو طریقے ہیں ایک تو دان نکلنا ہے اس سے پہلے ہم لوگ نکال دیں گے ورنہ ایک اور آتا ہے سرجیکل پروسیجر وہ پھر الگ فیلڈ ہے پوری پیروڈونٹالوجی کہتے ہیں اس کو مطلب اس میں پورے آپ گم کی پوری سرجری کرتے ہیں پروپر مطلب وہ پورا ایک ٹیکنیک ہے اس میں آپ سیف کر سکتے ہیں اگر تھوڑے سے آگے گریٹ کی ہے اگر اس میں کوئی بھی چانس ہے بچنے کا لیکن وہ پروسیجر ہے لمبا بہتا ہے بہت کم لوگ کنونس ہو باتے ہوں گے کیونکہ ابھی تک ہم ڈینٹسٹری کی حوالے سے اتنے زیادہ ابھی اویرنس ہمارے اندر کریئٹ نہیں ہوئی گو کہ ڈاکٹرز بہت بڑھ گئے ہیں اور سٹیٹ آف ڈ آر ٹریٹمنٹ پاکستان میں دیا جاتا ہے دوسرے ممالک سے لوگ پاکستان میں آکے اس ٹریٹمنٹ کو کروا رہے ہیں اور بہت اچھے ویل کولیفائیڈ بہترین انسٹرومنٹ کے ساتھ ہمارے پاس ڈاکٹر بھی موجود ہیں اور صدر کے کوئیکسپری موجود ہیں آپ جائیں اور یہاں سے بھی دانت نکلوا لیں آپ کے پاس بہت سارے پاکستان میں ہر چیز کے لئے یہ تو معاملہ شروع ہوا کہ ڈائیبیٹیز کی وجہ سے یہ شروع ہوا اس طرح کی ملٹیپل اور پرابلمز ہیں جو آپ کے دانتوں کو کمزور کرتی ہیں ایجنگ کی جو ہم بات کر رہے تھے اب ایجنگ میں آکے دانت گرنا شروع ہوتے ہیں پہلے تو آپ کے دانت گرتے ہیں مولرز درہ مضبوط ہوتے ہیں انڈ میں جا کے خراب ہو جاتے ہیں سو اس ایج میں کیا کیا آپ دانتوں کو ٹوٹ گئے ہیں کمزور ہو گئے ہیں کیا کرنا چاہیے ہم کے لئے اگر کوئی دانت موجود ہے تو اس کی سپورٹ لے لیتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس امپلانٹ کا اپشن ہے سمجھائیے امپلانٹ کیا ہیں ایک سکرو ہوتا ہے اس کو ہم بون کے اندر ڈرل کرتے ہیں جب بون کے اندر ڈرل کریں گے اس کو دو سے تین مہینے ہم چھوڑ دیتے ہیں تو وہ بون جو ہوتی ہے وہ بون اس کو پکڑ لیتی ہے جو پکڑ لیتی ہے تو وہ ایک مو کا حصہ بن جائے گا دانت کی طرح جڑ بن جائے گی اس کے اوپر ہم کور لگا دیتے ہیں ایک تو یہ اپشن ہے اگر دانت بلکل ہی چھوٹا بھائی تو آپ اس طرح یہ امپلانٹ لگا دیں اگر صرف بون رہ گی آپ کی پھر ہم یہ کر سکتے ہیں یہ امپلانٹ لگا سکتے ہیں اگر کوئی دانت موجود ہے اگر پیچھے کا دانت ہے تو ہم اس سے سپورٹ لے کے آگے کے دانت سے ہم ایک بریج بناتے ہیں جو کور ہوتے ہیں جو بریج بنا دیتے ہیں دو دانتوں کی سپورٹ لے کے ہم بیچ میں دو تین دانت اور لگا سکتے ہیں اس طرح ہم ایک سپورٹ لے کے بریج بنا سکتے ہیں یہ بھی نہیں ہوتا تو ڈینچر ایک چیز ہے پینے اتارنے والا جو ہے ہم وہ دانت لگا دیتے ہیں جو ہم نے اپنے بڑوں کو اکثر دیکھا ہے وہ خود سو رہے ہوتے ہیں ان کے دانت چاہے ہیں وہ کپ میں یا گلاس میں سو رہے ہو رکھے ہوئے ہوتے ہیں اچھا ریموویبل ڈینچر بھی ہوتے ہیں فکس ڈینچر بھی ہوتے ہیں لیکن جس طرح آپ نے دو تین آپشن بتائے ہیں ہوتا کہ اگین وہی بات کریں کسی بھی آپ ایج میں ہوا آپ کو اپنے اپنے ڈسپلی دانتوں کی فکر زیادہ ہوتی ہے اگر فرنٹ کے ایک آدھا دانت ٹوٹ گیا ہے تو پھر آپ نے جو فرس فیل اپشن بتایا تھا جس میں آپ نے کہا تھا وہ سکرو لگا کے جو ہے امپلانٹس جو ہے وہ کیے جاتے ہیں but وہ اتنا زیادہ اس ایج میں ہیلپ فل رہتے ہیں یا آپ لوگ زیادہ تر کس پسکس کو زیادہ آپ ریفر کرتے ہیں ہم سب سے پہلے بون لیول دیکھتے ہیں ایک ایکس رے کرواتے ہیں پورا مو کا جس میں ہم بون لیول دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ لگ بھی سکتا ہے اور اگر بون لیول ٹھیک ہے بون کو ٹھیک ہونا چاہیے بون کو ٹھیک ہونا چاہیے ڈائیبیٹیز میں کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے مسل گرپ نہیں لیتا بون بھی صحیح نہیں آتی تو ورنہ ہم جو ینگ ایج ہے اس میں تو بہت اچھا اس کو وہ کوپپ کرتا ہے بڑا اچھا ریزلٹ آتا ہے اچھا لیکن اب اگر آپ اپنے 40's 50's میں اس طرح کا implant کرایا ہے یا آپ نے اس طرح کا bridge کرایا basically it's artificial treatment it helps you a lot but ایک certain time کے بعد کیونکہ ایک natural process ہے natural دانت ہوتا ہے تو وہ اپنے gum کے ساتھ modify ہو رہا ہوتا ہے process چل رہا ہوتا ہے but یہ ایک artificial چیز لگائی ہے وہ اپنی جگہ fix ہے gum lose ہو رہا ہے تو پھر ان پروسیجرز میں مسائل آتے ہیں کچھ سالوں بعد بالکل مسائل تو آتے ہیں میں نے جس طرح بولا کہ bone weak ہوگی تو وہ bone نہیں پکڑا گیا implant کو وہ بھی weak ہوگا اور gum کے اوپر ہم نے ایک crown لگایا ہوتا ہے تو crown اگر gum نیچے چلا گیا تو وہ implant جو ہے وہ ہمیں دکھنا شروع ہو جائے گا اور in the end وہ implant نکل جائے گا تو end result اس کا یہ ہی ہے کہ وہ نکل جاتا ہے اور اس میں بھی ہمیں وہی کیئر بہت ضروری ہے تو اس میں پھر آپ کو maintenance جانا ہوتا ہے آپ لوگ treatments کر رہے ہوتا ہوں ہاں بالکل آپ چیک کروائیں آپ timely 4-6 months ہم اس لئے کہتے ہیں کہ صرف ایک issue نہیں ہے ہم لوگ پورے موں کو چیک کرتے ہیں کہ کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے کوئی gum کی ڈیزیز تو نہیں ہے کوئی spot تو نہیں نظر آ رہا تاکہ ہم اسی stage پر اس کو رک لیں اچھا لیکن اگر میں practical approach بات کروں تو implants ہو گئے ایک تو financially لوگوں کے لئے مسائل ہوتے ہیں اس کو manage کرنا دوسری چیز یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ اس لیبل تک ابھی ہم konvenسی نہیں ہوئے ڈینچرز پورے داکھ نکلوا کے وہ ڈینچر لگوانا تو ان کو قبول ہے لیکن اس طرح کے treatments وہ نہیں کروارے ہوتے کہتے ہیں اس عمر میں آکے اب یہ سب چیزیں یہ جو removable ڈینچرز ہیں یہ میں نے زیادہ لوگوں کو use کرتے ہوئے دیکھا ہے تو مجھے بتائیں لیکن اگر آپ کے بیچ میں سے کچھ دانت ہیں کچھ ٹوٹے ہوئے ہیں تو پھر اس کے لئے تو آپ کو پورا clear part چاہیے نا then آپ ڈینچرز لگا سکتے ہیں ڈینچرز دو طرح کے نا ایک تو partial ہے ایک complete ہے اگر کوئی دان موجود ہے تو اس سے ہم support لیتے ہیں ایک clasp جیسے کہتے ہیں اس سے support لے لیتے ہیں اگر کوئی دان موجود نہیں ہے تو ہم پورے مو کا ڈینچر بناتے ہیں تو لیکن میں یہ کہوں گا کہ ہر بندے کے لئے treatment موجود ہے یہ نہیں ہے کہ dentistry مہنگی ہے dentistry ہم کہتے ہیں مہنگی ہے بہت مہنگی تو dentistry vary کرتی ہے کون سی technique use کر رہے ہیں کون سا treatment use کر رہے ہیں اس پہ depend کرتی ہے آپ implant پہ جائیں گے تو بہت مہنگ ہے آپ ڈینچر پہ آ جائیں آپ کا کم ہے وہ مطلب expensive ہے زیادہ نہیں ہے لیکن treatment ضرور کروائیں expensive کو لے کے چھوڑے ہیں لیکن i guess implants آپ کو زیادہ comfortable رہتے ہوں گے healthy point of view سے پھر آپ اس کو hygiene بھی اس کی maintain کر پاتے ہیں یہ ایک removable چیز ہے پھر اس کی hygiene بھی آپ نے خیال رکھنا ہے تو ڈاک سب یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہوگا اس کو maintain کرنا دیکھیں ہم پوری body کی hygiene کو maintain کرتے ہیں مو بھی دھوتے ہیں ہم کھانا بھی مطلب کھاتے ہیں proper تو ہم جو avoid کرتے ہیں جہاں سے entrance ہیں ہم اس کو avoid کر رہے ہیں جو بالکل gateway ہے ہم اس کو اگر صاف نہیں رکھ رہے ہیں تو میرے خیال سے وہ بندہ صاف ہی نہیں ہے اگر وہ اپنے موہ کو صاف نہیں رکھتا تو صرف ظاہری خوبصورتی سے ہم لوگ اکثر دیکھتے ہیں کہ لیکن دانت کو جب دیکھتے ہیں تو دانتوں کی حالات بہت خراب ہوتی ہے تو یہ بہت matter کرتی ہے اس کو ہمیں ایک سوچنا چاہئے کہ اس کو ہم توجہ دیں اس پر اچھا جو removable dentures ہوتے ہیں یہ تو جس طرح آپ نے کہا کہ اگر آپ کے ایک دو بھی دانت ہیں بیچ میں تو سائٹ کی سپورٹ لے کر آپ لگا سکتے ہیں کچھ لوگوں کو پورے ہی جو ہیں اوپر کے بھی پیس پہ لگا ہوتا ہے نیچے بھی لگا ہوتا ہے it depends کہ وہ کتنا week ہو گیا ہے اچھا لیکن اس کی کیونکہ وہاں پر ان کی جو ایک چوئنگ کی جو capability ہے وہ طاقت ہے وہ سب چیزیں بڑی normal ہوتی ہی لینچرز میں یا اس کو پھر used to ہو جاتے ہیں slowly gradually اس میں بھی time لگتا ہے جو artificial آپ ایک دان بھی اکر لگاتے ہیں تو پیشنٹ کو ہمارے لئے کہنا بڑا آسان ہے کہ آپ لگائیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن پیشنٹ کو اس میں time لگتا ہے گبرات ہوتی ہے time کے بعد وہ normal کھاتا ہے بالکل ٹھیک کھاتا ہے اگر آپ کو proper size آپ کی measurement پر وہ چیز بنی ہوئی ہے اکثر ایسا ہوتا ہے lose بھی ہو جاتا ہے time کے ساتھ again جب آپ ایک artificial کی طرف چیز کی طرف جاتے ہیں تو آپ نے اس کو maintain کرنا ہوتا ہے پھر آپ کا ڈاکٹر سے ایک ایسا تعلق جڑی ہے کہ آپ نے بار بار جانا ہے fix dentures بھی ہوتے ہیں دیکھیں وہ dentures وہ fix اس طرح ہوتے ہیں implant retained dentures implant ہم کرتے ہیں اس کے اوپر denture لگاتے تھے تو وہ الگ قسم کا ہے اس کے بعد metal کے بھی denture آتے ہیں جس میں metal ہوتا ہے یہ different types ہیں پہلے آپ سونے کے دانت لگواتے تھے بلکل سونے کے دانت بھی لگواتے تھے پہلے اب concept جو ہے وہ تھوڑا کم ہوئے لیکن کیوں لگواتے تھے وہ کیا تھی thought اس کے پیچھے سونے کے یا silver کے بلکل مضبوط بہت ہوتا ہے ایک کو بہت زیادہ strength بہت ہے اس میں جو gold کے crowns ہیں ان کے اندر strength ہوتی ہے اور اوپر دوسری ایک یہ چیز تھی کہ خوبصورتی ہی سمجھا جاتا تھا اس وقت ابھی لگواتے ہیں لوگ ایسے آپ نے لگائیں ابھی تک نہیں نہیں لگائیں patient ایک تو effort نہیں کر سکتے کیونکہ وہ gold ہوتا ہے کراچی میں تو آپ بلکل مطلب ہوئے گا کیونکہ جو ہے نا بہت مشکل ہو جائے گی اور پہلے تو ہم نے تو یہ سنا ہے نا bangles بھی آپ نے پہنی ہوتی تھی وہ cutter لے کے گھوم رہے ہوتے تھے bangles کاٹنے کے لئے پھر وہ دانت بھی اسی سے نکال لیں گے اتنے ماسٹر ہیں سو خیر کراچی میں تو بلکل ہی آپ اسیس کا مطلب سوچے گا لیکن پھر بہتر ہے الحمدللہ یہ تو خیر ایسے ہی ازرائے مز آگے باٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو metals ہوتے ہیں ان کی strength بہت اچھی ہوتے ہیں جی بلکل strength ہوتی ہے جو ہم دانت بھی جسرا crown بھی لگاتے ہیں اس میں بھی different قسم ہوتے ہیں جو most common ہمارے use ہوتا ہے وہ پورسلین فیوز تو metal پورسلین بھی رہتا ہے ہاں اندر metal ہوتا ہے اور باہر اس کے پورسلین فیوز باقی آپ جتنا زیادہ میں نے وہی بولا کہ جو treatment ہے وہ آپ کے اوپر depend کرتا ہے کہ آپ کتنا پہ کر سکتے ہیں ڈاک صاحب zirconiums بھی لگتے ہیں zirconiums بھی لگتے ہیں ایمیکس آتے ہیں اس میں سرامک ہیں پورسلین ہیں اس میں بہت ساری ورائٹی ہیں آپ کتنا فائنینچلی آپ اس میں وہ کر سکتے ہیں اتنا آپ کو اچھا result ملے گا پھر ہر شخص نیشنل دانت ہوتے ہیں ان کا شید بھی بڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس میں شیڈ بھی بڑے میچ کیے جاتے ہیں ہم شیڈ گائیڈ ہوتی ہیں ہمارے پاس جس سے ہم شیڈ میچ کرتے ہیں پورا پروپر کہ کون سا شیڈ اس پہ لگے گا اس لحاظ سے پھر ہم لائپ کو بولتے ہیں وہ اس سے بنا کے دیتی ہے اس میں پرٹیکولر شیڈ ہوتے ہیں ہمارے ایریا میں ایک شیڈ بہت کامن ہے جس کو اے ٹو کہتے ہیں ہم لوگ تو بہت کامن ہے میکسیمم ہم لوگ وہی یوز کرتے ہیں کیونکہ ہم آج میرا مقصد یہ ہی تھا کہ جو ڈ ایج میں ڈینٹل ڈشوز ہیں وہ ہم ان پر بات کریں ان کو ہم ڈیل کریں کیونکہ جب دانت ٹوٹ جاتے ہیں تو آپ پروپر کھا نہیں پا رہے ہوتے ہیں یا دانت ہل رہے ہوتے ہیں تو بھی آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ میں سباؤں گا تو کہیں یہ ٹوٹ نہ جائے حالا کہ جب انہوں نے ٹوٹنا ہے تو انہوں نے ٹوٹنا ہے اگر آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے یہ بڑی اچھی چیزیں ڈاکٹر آپ نے کہا کہ ہلکا سہی ہلنا جلنا ہے تو سکیلنگ کے ذریعے اسے سیف کیا جا سکتا ہے کوئی بھی پروپلم ہے آپ ضرور جائیں ڈاکٹر آپ نے کہا ڈینٹسٹری نہیں ہے ملٹیپل آپشنز موجود ہیں سستہ بھی ہے مہنگا بھی ہے لیکن ایک پریٹمنٹ سب کے لئے نہیں ہے پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرے گا ڈاکٹر ہو سکتا ہے ایک پیشنٹ کو دو تین ٹریٹمنٹ ایک ساتھ دینے پر جائیں بلکل پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے کیا پتہ آپ کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہی نہ ہو اگر آپ آ کے چیک تو کروائیں آپ چیک کروائیں لوگ ڈرتے ہیں کہ ہم ڈینٹسٹ کے پاس جائیں گے آپ چیک کروائیں کیا پتہ آپ کو کوئی حل دے دیں کہ آپ کو ہمارے پاس آنے کی ضرورت ہی نہ پڑے صحیح آپ گھر میں برشنگ ٹیکنیک ٹھیک کریں آپ صحیح چیزوں کا صحیح ٹوتپیز کا استعمال کریں کیونکہ ٹوتپیز بھی ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کون سی ٹوتپیز استعمال کریں اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نارمل ٹوتپیز استعمال کریں اگر کوئی ایشو ہے ہم اس لحاظ سے آپ کو بتائیں گے کہ فلورائیڈ کی ضرورت ہے یا آپ کے گمز بلیڈ کر رہے ہیں اس کے لحاظ سے آپ نے توتپیز یا سنسٹیوٹی ہے بہت کامن ایشو ہے سنسٹیوٹی کا اس کے لئے الگ توتپیز آتی ہے اچھا چن کو سنسٹیوٹی کا مطلب تھنڈا گرم لگتا ہے ہوا بھی لگ رہی ہوتی ہے تو آپ کو پین فیل ہو رہا ہوتا ہے اس میں آپ نے ایک تو کہا کہ جو بیڈ حیبٹس ہیں پان گھڑکہ شالیے کا استعمال کرتے ہیں یا سموک کرتے ہیں ان کو ہو جاتی ہے اور بھی ریزن ہے سنسٹیوٹی کے بلکل ریزن ایک یہ ہے کہ ہمارے گمز تھوڑے نیچے چلے جاتے ہیں جب گم نیچے جائے گا تو روٹ ویزبل ہو جائے گی جب روٹ ویزبل ہوگی تو ہوا بھی لگے گی تو وہاں درد ہوگا یا ایک اور ریزن ہے ہم سوفٹ ڈرنک پیتے ہیں یا ہم اس طرح کی ایسیڈ ایک چیزیں کو استعمال کرتے ہیں جب وہ لگتی ہیں تو لیئر باہر آوٹر لیئر ہے آوٹر لیئر کمزور ہوگی جب تو وہ آٹومیٹکلی سنسٹیوٹی ہمیں فیل ہوگی تو اس کے لیے پھر ہم کیا کرتے ہیں آپشن ہمارے پاس ہم فلورائی ٹریٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈی سنسٹائز ایجنٹس لگاتے ہیں اس کو بلکل بلوک کر دیتا ہے تو یہ بہت سارے آپشن ہمارے پاس ٹھیک ہے اگر ایسا پرابلم ہے تو آپ نے فلورائی ٹوپیسٹ یوز کرنا ہے ویسے تو بہت اچھے آپ کے پاس ٹوپیسٹ آتے بھی ہیں اچھا ہمیں بھی تھوڑی دن اس کو لگا کے بھی اس سے بھی فرق کرتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ فنگر پر لگا کے اس کو دو سے تین منٹ لگے رہنے دیں دو سے تین منٹ بعد آپ سلائیڈ سا اس کو بریش کر لیں اور اس طرح آپ کنٹینیو کریں تھوڑے دنوں میں آپ کو بہت فرق محسوس ہوگا لیکن اگر آپ کو زیادہ ہی پرابلم ہے تو آپ ضرور اپنے ڈینٹس کے پاس آئیں یہ ہو رہا ہوتا ہے تو آپ پانی بھی پینہ چھوڑ دیتے ہیں آپ کھانا پینہ بھی چھوڑ دیتے ہیں اور اگین کیونکہ ہر چیز کا تعلق ہے نا اللہ نے آپ کو رب تعالیٰ نے صحت دیا اللہ ماف کرے وہ وقت بہت برا ہوتا ہے آپ کو کھانا دیا جا رہا ہوتا ہے یا جس طرح کی وہ چیزیں ہو جاتی ہیں وہ ورس کنڈیشن ہے آپ کے پاس اپنی صحت کو سیف کرنے کا انرجی لانے کا آپ کام نہیں کر سکتے آپ کا لائف سٹائل ڈسٹرب ہو جاتا ہے جب تک آپ کھاتے پیتے نہیں ہیں کھانے پینے کے لئے آپ کا مو ٹھیک ہونا چاہیے آپ کو سنسٹیوٹی نہیں ہونی چاہیے تو یہ سب چیزوں کا جب آپ خیال کرتے ہیں یا ایک اور بڑا ہماریاں کومن پرابلم ہے دانت کا درد دار میں درد شروع ہو جاتا ہے جتنے لوگوں کو دانت میں درد دو چار دن رہے گا آپ بعد میں دیکھیں کمزور ہوئے ہوتے ہیں چہرہ ویک ہو جاتا ہے کیونکہ کھانی پا رہے ہوتے تو کمزور ہی ہو جاتی ہے مولرز جو ہیں ان میں درد جب شروع ہوتا ہے تو یہ بھی ٹائم لگتا ہے خراب ہونے میں ان کو ان کو کس طرح سیف کرتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ کیڑا لگ رہا ہے پیشنٹ کو خود نظر آجاتا ہے کہ کیڑا لگ رہا ہے تو وہ شیشے میں اکثر دیکھتا ہوگا کہ اگر کوئی بلیک سپوٹ نظر آ رہے ہیں آپ اسی سٹیج پر آئے ہیں ہم اس کو صاف کر کے اور اس میں فلنگ کر دیں گے جیسی فلنگ ہوگی آپ کھا سکیں گے اگر وہ کیڑا نرف تک پہنچ گیا اندر ٹھیک ہے تو ظاہر ہے پھر روٹ کنال کرنا پڑے گا ہمیں تو روٹ کنال کا پروسیجر تھوڑا سا لیندی ہوتا ہے پھر روٹ کنال کے بعد ہم اس پر کور لگاتے ہیں روٹ کنال دانت کو لیکن اگر اتنی بروادی ہوگی ہے کہ روٹ کنال بھی نہیں ہلپ کرتا پھر ایکسٹرکشن جو آپ کو کرنی پڑے گی روٹ کنال اسیل بڑا تکلیف دے پروسیس ہے اور دانت نکالنا وہ بھی ایک مشکل چیز ہے اس لیے جو ہے یہ ساری چیزیں بڑی مشکل اگر آپ ٹائم پر چلے جائیں گے تو فلنگ سیف کر لیتی ہے پھر بہت تک ایک بریک لیں گے سلام پاکستان